ہلو اسلام علیکم مالیکم اسلام جی فرمائے گئے میں شاکرہ مسرور انڈیا اظہار کرنے سے بول رہی ہوں نتی صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں سن رہے ہیں آپ کی بات بولی آپ اسلام علیکم حضرت جی مالیکم اسلام میں شاکرہ مسرور بول رہی ہوں آپ کی مرید جی جی ماشاءاللہ حضرت جی میرے حضرت جی میرے ایک سوال ہے خاص بہت امپورٹن سوال ہے کہ اگر کوئی کسی کا دل دکھا ہو اور وہ ناراض ہو اور وہ وفات پا جاتے ہیں تو وہ سخص سے کیسے معافی ملے گی وہ کیا کرے دوسرا یہ کہ اگر کوئی سخص ایسا ہے جو حیات میں ہے ان کا دل دکھا ہو اور ان سے بار بار معافی مانگا جائے اگر وہ معاف نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ کیا کرے تاکہ معافی مل جائے اور آخرت میں کوئی سوال نہ ہو سزا نہ ہو ایک یہ اور ایک یہ کہ آپ ایک یہ کہ حضرت جی آپ سب کو ایک وزیسہ بتاتے پروگرام میں یہ بچے نہیں اگر کسی کو ہوتا ہے سب بنی اسرائیل کے آخری آیت وہ اکتالیس وار پڑھے نینٹی ٹو ڈیز تر پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جہاں پہلے سوال کے تعلق ہے اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کا دل دکھا اور وہ فوت ہو گئے اب ان کو رازی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے کسرت استغفار کریں کسرت استغفار کریں اس کا طریقہ ہے پانچ سو مرد با کم سے کم استغفراللہ ربی من کل زمبر وعطوب ہوئی لئی یہ پڑھ لیں یا استغفراللہ اللہ ذی لا الہ الا hu لہی القیم وعطوب ہوئی لئی یہ پڑھ لیں تو یہ کسرت استغفار یہ پڑھ کے یہ استغفار آپ مرہوم کو بھیجتے رہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کو راضی کر لیں گے ان کے لیے صالح سواب کریں پڑھ کے بخشیں یا کھانا وانا پکا کے غریب ہو کر دیں اس مرہوم کو بھیجتے رہیں انشاءاللہ اس کو راضی کر لیں گے اور اللہ آپ پر منکشف بھی کر سکتے کسی بھی طریقے سے کہ وہ جو مرہوم تھے جو دکھی دل گئے تھے وہ آپ سے راضی ہو گئے ہیں اور اگر وہ زندہ ہے کوئی زندہ ہے اور اس کو آپ راضی کرنا چاہیے اور راضی ہو نہیں رہے تو اس کا طریقہ ہے کہ آپ ان کو راضی کرنے کا سامان کرتی رہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی سے استغفار شروع کر دیں کہ اللہ ان کا دل میری فلاں بات سے دک گیا ہے کہ اللہ آپ مجھے معاف کر دیں تو اللہ تبارک و تعالی جب معاف کر دیں گے تو اللہ ان کے دل میں بھی ڈال دیں گے کہ وہ بھی آپ کو معاف کر دیں تو یہ طریقہ ہے تو آپ اللہ سے معافی مانگنے شروع کر دیں اور ان کے لیے بھی دعائیں شروع کر دیں استغفار شروع کر دیں جو زندہ ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کو نرم کر دیں گے نتیجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو دنیا میں ماف کر دیں گے پرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے آپ کو مافی دے دیں گے اور ان کا دل کا جو دکھ ہے وہ دور ہو جائے گا بہت شکریہ